ہائی فرنڈز آئی ہوپ آپ سب اچھے سی ہوں گے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شیڈول آف نیو ایکسپینڈیچر اس کو ہم سپلیمنٹری شیڈول آف ایکسپینڈیچر بھی کہتے ہیں تو یہ جو شیڈول آف نیو ایکسپینڈیچر ہے یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں جب بھی گورنمنٹ نئی کوئی سکیم لاتی ہے یا کوئی نیا پروجیکٹ لاتی ہے یا نئی کوئی فیسلٹی لاتی ہے تو اس پہ جو آنے والا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اگر یہ بہت زیادہ بڑے پیمانی پہ ہے تو اس کو ہم شیڈول آف نیو ایکسپینڈیچر کہتے ہیں اسی طرح اگر کوئی ایکسپینڈیچر ہے جس میں گورنمنٹ ایسی چینجز لاتی ہے جس کی وجہ سے ایکسپینڈیچر بہت زیادہ بڑھتا ہے we can say on the large magnitude جو ہے وہ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم نیو شیڈول آف ایکسپینڈیچر میں ڈالتے ہیں اب ہم ایکسپل سے دیکھیں گے جیسے گورنمنٹ کو کہیں پہ مشینیری ہے اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس مشینیری کو اپگریڈ کیا جائے اور اس مشینیری کو اپگریڈ کرنے میں بہت زیادہ ایکسپینڈیچر آتا ہے تو اس کو ہم نیو شیڈول آف ایکسپینڈیچر بولیں گے اسی طرح اگر کوئی اگزسٹنگ فیسلٹی ہے گورنمنٹ کی گورنمنٹ اس میں ایسی چینجز لاتی ہے جس کے وجہ سے ایکسپینڈیچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس ایکسپینڈیچر کو ہم شیڈول آف نیو ایکسپینڈیچر بولتے ہیں یہ جو شیڈول آف نیو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس کو ہم بی فائی پہ پریپیر کرتے ہیں اگر آپ فارم بی فائی کے بارے میں اور جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمیٹ کیجئے ہم چھوٹا سا ویڈیو اس پہ بھی بنا دیں گے اور فارم بی فائی میں پریپیر کرنے کے بعد پھر بجٹ کے ساتھ اس کو پاس کیا جاتا ہے چلیے اب ہم کچھ ایکسپلز دیکھیں گے ایکسپلز آپ شیڈول آف نیو ایکسپینڈیچر دیکھیں یہاں پہ سپشنڈ انکریزن سٹاف یعنی کرییشن اگر سٹاف کی کرییشن ہو گئی بہت زیادہ جس میں بہت زیادہ خرچہ ہوگا تو اس کو ہم شیڈول آف نیو ایکسپینڈیچر بولیں گے اسی طرح ریوجن آف پی شیڈول آف نیو ایکسپینڈیچر بولتے ہیں اسی طرح ٹیمپوریری پوسٹ کو پر منٹ پوسٹ میں کنورٹ کیا جائے کنورٹ ہوجائے ٹیمپوری پوسٹ کا پر منٹ پوسٹ میں تو وہ بھی شیڈول آف نیو ایکسپینڈیچر میں آئے گا اور یہ ریکرنگ ایکسپینڈیچر ہوگا بار بار ہونے والا ایکسپینڈیچر اسی طرح ایکسپینڈیچر آن پرچیز آف نیو میشینیری نیو مشینری ہمیں پرچیز کرنی ہوگی جس میں on large scale جو ہے expenditure آنے والا ہے تو اس کو بھی schedule of new expenditure بولیں گے یا plant یا livestock یا furniture اسی طرح substantial increase in the granting aid which is given to the various organs that also is included in the schedule of new expenditure اسی طرح refund is due to change in the government policy اگر government کوئی policy میں change کرتے جس کی وجہ سے اگر public کا پیسہ ہے تو اس کو public کو واپس دینا پڑ رہا ہے تو اس کو بھی ہم schedule of new expenditure بولیں گے اب ہم دیکھیں گے exception جیسے creation of post which do not form a part of wider scheme یعنی post create ہو گئی لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ اس میں بہت زیادہ expenditure ہو تو اس کو ہم schedule of new expenditure نہیں بولیں گے جیسے کسی office میں ایک uni resistant post create کیا گیا تو وہ schedule of new expenditure نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ پیم آنے پہ اس میں expenditure نہیں آنے والا ہے تو اس کو ہم schedule of new expenditure نہیں بولیں گے اسی طرح temporary addition to the cadre یعنی temporary addition کیا گیا cadre میں for few months وہ بھی schedule of new expenditure نہیں کہلائے گا اسی طرح creation of or few supernumerary post that also does not include in the schedule of new expenditure اسی طرح temporary posts کو continue کیا گیا it also cannot be considered as new expenditure اسی طرح replacement of one service with another service اسی ایک service کو replace کیا گیا with another service which does not involve additional cost جس میں کوئی additional cost نہیں آیا تو اس کو ہم schedule of new expenditure نہیں کہیں گے اب گائیڈ لائنز یا method while preparing the estimates of new expenditure دیکھئے جب بھی new expenditure ہم بناتے ہیں جو ہم form b5 پہ prepare کرتے ہیں تو اس میں ہمیں full details with explanation regarding the cost یہ تو ضروری ہے اسی طرح details regarding the recurring and non recurring expenditure ہمیں چاہے وہ recurring expenditure ہو یا non recurring expenditure ہو تو ان کی details دینی ہوتی ہے in the budget year and subsequent years to follow اور ہمیں details regarding start up as well as completion of the scheme کیونکہ اسی سے expenditure یہ decide ہوتا ہے تو یہ date جو ہوتا ہے اس میں date important ہوتی ہے کہ کب scheme یا project start ہوگا اور complete ہوگا اسی طرح in case of non recurring expenditure اگر کوئی non recurring expenditure ہے which will be separate over the years جیسے کوئی building بنانی ہے government building تو government building بنانے میں کافی سال لگ سکتے ہیں تو اس میں ہمیں forecast دینا ہوگا year wise expenditure اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں seasonal conditions کا بھی خیار رکھنا ہوگا کیونکہ اگر ہم نے expenditure کر دیا year میں اور ہم نے seasonal conditions کو خیال میں نہیں رکھا تو پیسے اسے ضائع ہو سکتے ہیں یہ زیادہ انہیں ایریاز میں ہوتا ہے جہاں پہ weather conditions بہت ہی ہارش ہوتی ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ پیسہ ضائع نہ ہو تو یہ تو تھا شوڑو لف نیو ایکسپینڈیچر آئے شوڑو لف نیو ایکسپینڈیچر شوڑو لف نیو ایکسپینڈیچر آئے دلی ایسے ویڈیو بنانے کی موسیقی